محمد ابو بکر چستی صاحب سننے کے لئے حاضر ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے سرکار کی آمد مبالی کے یورپ حضرت علامہ پیر محمد ابو بکر چستی صاحب الحمدلک یا رب العالمين والصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْسَ فِيهِمْ رَسُولًا صدق اللہ مولانا العظیم وَبْلَغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِقَا لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَشَّاكِرِينَ الْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَقَدْ قَالِ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعْلَى فِي شَانِ حَبِيبِهِ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا مُخْبِرًا وَآمِرًا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيُّ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي یا حَبِيبَ اللَّهُ تمام حضرات ایک مرتبہ سرکاردی محبت اچھ مسرور ہوگے مجبور ہوگے نہیں مسرور ہوگے درود پڑھو السلام علیکہ سیدی یا مراد المشتاقین وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا مَكِينَ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ جنابِ صدر گرامی قدر حضرات علماء حق علماء حل سنت معزز مہمانانِ گرامی قدر اور میرے نہایت ہی کرم فرما بزرگو نوجوان ساتھی عزیز بچوں قابلِ قدر مائیو بہنو اور عزیز بیٹیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتل میرے دیرینہ کرم فرما بھائی مخصنِ آلِ سنت عاشقِ رسول جنابِ علامہ شاہد مامود چشتی صاحب نے بڑی ہی محبت دنال اس خواہش دا اظہار فرمایا کہ پنڈی بھٹیاں دے اندر مختلف مضامین تے تیرے خطابات ہوئے مگر اپنے یورپ دے دورے دی مصروفیہ دی وجہ تو تو ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے موضوع تے پنڈی بھٹیاں گفتگو نہیں کی تھی خواہش ہے کہ تُو سنو اپنی زبان تو اپنے آقا دا میلاد سنا سچی بات یہ ہے کہ علامہ شاہد محمود چشتی صاحب اے آلِ سنت دے و مخصن نے میں دیرے پتے بات کہہ رہے تھا کہ اگر کوئی ایماندار مورخ ہویا اور انہیں پنڈی بھٹیاں دی تاریخ لکھی تو سرِ فیرست علامہ شاہد محمود دا نام آئے گا جوانی جس محبت اور لگن دے نال پنڈی بھٹیاں دے مسلمانہ نو پورے ملک دے علماء کو لو متعارف کر آیا حضور دے غلامہ دے خطابات سنوائے اللہ تعالی علامہ صاحب اور آپ دی پوری ٹیم اپنے کرم دی چادر چل پیٹے اور آپ تمام احباب جو آپ دے دست و بازو معاونوں اللہ سب نو اپنیاں رحمتاں اور برکتاں عطا فرمائے حضرات محترم آپ حضرات نے مجھ گناہ گارتوں پہلے قرآن پاک دی تلاوت کی سنیتی سرکار دیاں غلامہ نے اپنے اپنے وقت دے اندر سرکار دی بارگاہ درودان دے گجرے سلامہ دے ہار اور محبتانیاں سوغاتاں بھی پیش گیتی ہیں میری جماعت دے نامور عالم دین بے باگ ترجمان ترجمان احال سنت حضرت اللہ ماں مولانا آرانا محمد صغرچشتی صاحب نے اپنے وقت دے اندر مسلک کے احال سنت دی ترجمانی دہا پیدا کی اللہ مولانا دے علم و فضل دے اندر آواز و انداز دے اندر بیان و کلام دے اندر لا فنی ورکتان پیدا فرمائے خدا کرے کہ باغِ رسول دیاں بُل بُلہ ہمیشہ چیک نہیں آ رہے ہیں اور چمنستانِ سنیت وچ خدا صدا بہار رکھی ربی الول شریف دا چند جدوں بھی نظر ہوندہ ہے ہر او بندہ جدے سینے کے رب نے ایمان دی دولت رکھی ہے اُلہ چیرہ گلاب دے کل منگوں کھڑ جانگا ہے اس بات تے کہ رب نے اپنا محبوب سنو عطا کی تا کنڈی بٹیاں اور گردوں نباہ والو کوئی اپنا یار کسے رو نہیں دینگا یہ یار دینڈ والی شاہی نہیں عارفِ کڑی نے فرمایا سی لکھ دنیا کے سونے ہوں ونہسان نہیں یار بٹانا اے محبوب دینڈ والی شاہی نہیں کوئی اپنا محبوب کسے نو نہیں دیندہ کہدہ کرمِ خدا دا ساڑے تے کتنی مہربانی ہے کتنا احسانی محبوب اپنا تے دے سنو چھڑیا اسی اللہ دے احسانہ تے دبے ہوئے ہیں جنہیں رب نے ساڑے تے پہلا احسان کیتا ہے اُدھا مولی نہیں پہلا احسان کی کیتا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی اٹھارہ ہزار مخلوقات محبوب سب طوالہ مخلوق انسانہ میں پیدا کیتا ہے یودہ احسان ایمان علماء بیٹھے نہیں پڑے لکھے لوگ بیٹھے نہیں اگر اللہ تعالی سنو خنزیر بنا دیندہ ساڑا کوئی زور سی کتا بنا دیندہ کوئی زور نہیں سی یودہ کرمیں کہ انہیں سنو انسان بنایا ہے خدا کرمیں کہ انہیں انسان بنایا ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں تے رستج کتا کھلوتا ہو یا تے آپ بھی کھڑے ہو گئے تے کتے والا ویکھن لگ پہے کافی دیر ویکھیا پھر چل پہے اکھاں چواسو آگئے کسے پوچھے حضرت صاحب کتے والا ویکھ کے تے رو کے ٹور پہے ہو فرمایا کتے نے گالی بڑی عجیب کی تھی حضور کتے نے کی آکھیں فرمایا کتے نے موسیٰ علیہ السلام دسو تُساں اوکیڑی نیکی کی تھی کہ تُوہاں دین نیکی دی وجہ تو اللہ نے تُوہنو انزان بنایا موسیٰ علیہ السلام کہ میرے کھلو کہنا گناہ ہوئے ہیں با میرے گناہ دی وجہ تو اللہ نے میں نو کتا بنایا اے اللہ دے نبی پیدا ہوں انتوں پہلے نہ تُساں نیکی کی تھی نہ میں گناہ کیتا ہو اے بنایا دی مردی سی انہیں میں نے کتا بنا دیتا تو اللہ انزان بنا دیتا اللہ 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 خدا دی قسم اللہ دے اس احسان تے ہی نا زندگی بار سیدے کر دے رویے اللہ 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 انسان بنایا ہو اور پتہ جے انسان کوں نے اللہ تعالی دی اٹھارہ ہزار مخلوقات وچوں انسان ثبتوں اولہ پتہ نہیں زندگی جی پھر ملکات ہوئے نہ ہوئے میرے یہ کہنا دل بھی تختیتے لکھ کے لیا جاوے ہوئے اٹھارہ ہزار مخلوقات وچوں انسان ثبتوں اولہ ایک چوڑا بھی انسان ہے ایک بنگی بھی انسان ہے اٹھارہ ہزار مخلوقات وچوں انسان افضلیں انسان ان دی احسیت وچیں ایک بنگی ایک چوڑا ایک ہندو ایک ستھ اللہ دی اٹھارہ ہزار مخلوقات وچوں پہلے ہی افضلیں پھر وہ انسان کلمہ پڑھ لبیتے پھر اٹھارہ ہزار مخلوقات وچوں پہلے ہی افضلیں اوہ کلمہ پڑھے کملی والد آتے پھر اوہ بڑھ گیا مسلمان پڑھے لکھے لوگ میری باتیں توجہ کرے ہو مصورِ پاکستان کلمبرِ لاہوری اقبال کہندہ ہے میں دستہ مسلمان کونوں کو اقبال کہندہ ہے ستاری و غفاری و قدوسی و جبرود یہ چار اناثر ہوں تو بنتا ہے مسلمان اقبال کہندہ ہے صفتِ ستاری بھی ہوئے غفاری بھی ہوئے صفتِ قدوسی بھی ہوئے صفتِ جبروتی بھی ہوئے اے چار صفتان کٹھیاں کرئے پھر مسلمان بڑھ لائے پنڈی بھٹیاں والیوں اے چار صفتان خدا بھی ہمیں ستاری و غفاری و قدوسی و جبرود یہ چار اناثر ہوں تو بنتا ہے مسلمان اقبال طرف کے کہندہ ہے یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومل قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن سرکار کی آمد سونے کی آمد مجلی کی آمد پاہا کی آمد مجلی کی آمد مجلی کی آمد مجلی کی آمد سب تو وٹی عید مبارک حضرتِ علامہ پیر ابو مکر چشتی صاحب مجلی کی آمد پنڈی بھٹیاں تے گردو نوابا لو جسم کربلا دی لیت تے چھندا ہو گیا ہے سرنے دے دی نوک تے تنگیا ہے شام دے بزار پھرایا جا رہی ہے اسے اللہ بھیلا کے قرآن بھیا پھر دے جبریل نے بھیا کیا یہ راز کسی کو نہیں معلوم کے مومل کاری نظر آتا ہے یہ راز کسی کو نہیں معلوم کے مومل کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن ہر لحظہ ہے مومن کی ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان خجر تھلے نماز پیا پڑھ دے نیزے ہوتے قرآن پیا پڑھ دے ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان ایک گفتار میں کردار میں اللہ کی برہاں ہر لحظہ ہر لحظہ ہر لحظہ ہر لحظہ ساتھ داپیر محمد ابو بکر صاحب چشتی ہر لحظہ پہلا احسان کی کیتا سنو انسان بنایا پھر انسانا ہندو بے نے سکھ بھی نے عیسائی بھی نے یہودی بھی نے ادا شکر ہے کہ انہیں سنو مسلمان بڑھایا پھر مسلمانہ ادیعوبندی بھی نے وہابی بھی نے مردائی بھی کہاں دینے ایسی مسلمانہ بڑیاں جماعتنا دعویٰ کردیاں انہیں مسلمانہ رب دا سب تو بندہ کرمیں ہویا کہ انہیں سنو قبلی والے دا غلام بنایا ہے ایسا غلام بنایا ہے جدا کلمہ نصیب کیتا ہے ادیعوبندی بطیبی سینے جروشنکہ اسی رابدیں آئے ایسانہ تلے دبے ہوئے ہیں یہ رابدہ ساڑے تک کرمیں اللہ فرما دے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلْبَتَ تَعْقِيق اللہ نے توہ دیتے دین کیتا ہے ایسان کیتا ہے منہ کیتا ہے کس بات دا اِذْ بَعْصَ فِيْهِمْ رَسُولَةً کہ توہ دیویٹ اپنا رسول مبعوث فرمائے ایسان کیتا ہے علماء بیٹھے نے پڑھے لکھے لوگ موجود نے میں نے ترونجہ سال ہو گئے نے تغریران کر دیا عمر گزری ہے ایسی دشت کی سیاہی میں ساتھویں پشت ہے سرکار کی مددہی میں میں تھے کئی واری یورپ جا کے آنکھے اب گھو رہے ہو توہ دے کسی کمپنی دا انجن اتنا نہیں چلیا جتنا نبیدہ غلام چلے ترونجہ سال ہو گئے نے سرکار دیا ناتا پڑھ دیا سرکار دے گیت گانے آ کہ ماں نے لوری دے نیا دسی ایسی پتر جدا کھائیے ایسی تو کھان دے یا زوردہ صدقہ ایسی پین دے یا زوردہ صدقہ خدا دی قسم ایسی تے جین دے یا زوردہ صدقہ ساڑیاں عزتاں ساڑیاں ٹھو رہاں ساڑے بقار سب محمد مصطفیٰ دے جوڑے ہیں دے صدقے اسی رسول دا نا 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 یہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نہ دے ہوئے اللہ ہوا کرو اردو زبان دا ایک فکر ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال کہ دا مطلب ہے کسی تحسان کر پھر جتان دا نہ پھیر تو میں تنچا پروائی سی تیرا کرایا پر رہا سی بس اللہ عجر دے ہوئے گا نیکی کر کے بھول جا پھر جتان دا نہ پھر اللہ تعالیٰ بھی اس بات نو پسند نہیں کر دا کہ احسان کر کے جتایا جائے پھر میرا سوال ہے جنو پسند نہیں کر دا پھر آپ جتایا کیوں احسان تے جتایا جا قد من اللہ وعلی المولا نے مومنہ تے احسان کی تا میں عالم تصورات ہی چاکیا سوڑے ہیں ربا سمجھ نہیں ہوں بھی نالے تے احسان کر کے جتانہ پسند نہیں کر دا نالے آپ پیا جتانہ قدرت دی آواز ہے میرے احسان کوئی تھوڑے نہیں وَإِن تَعُدُّو نِمَتَ اللَّهِ لَا تُصُّوحَ میریان نعمتہ میرے احسان گننا چوتھ گنتی چھ نہیں ہوتے ہاتھ احسان پیر احسان اکھا احسان زبان احسان اولاد احسان مکان احسان جاہداد احسان کپڑے احسان روٹری احسان ایک چیز اللہ دا احسان ہے نعمتہ نہیں اللہ فرماندہ آن گنت نعمتہ دے کے کسی نعمت دے دین تے بطور خاص احسان جتا ہے یا اللہ نہیں جتا ہے فرمایا ایک محبوب دے کے جتا ہے یہ محبوب دے کے احسان نہ جتاندہ تے ہو سکتا سی کوئی ملنہ کہا دیندہ اے نبی پاک دی آمد والی نعمت بھی باقی نعمتہ جیسی ہے اللہ نے فرمایا میں آن گنت نعمتہ دے کے احسان نہیں جتایا ایک یار دے کے احسان جتایا ہے تاکہ میرے پندیانوں پتا چاہ جائے اللہ دی نظر بھی سب کچھ بھی کچھ نہیں یار محمد اکیلائی صاحب محمد اکیلائی صاحب محمد اکیلائی صاحب ادھے کلو پچھو جدے آتھ نہیں ادھے کلو پچھو جدے پیر نہیں اے بندے اپنے آپنوں غریب ناکھیا کر بڑی جلدی تو کہہ دینے جی میں غریب آدمی ہوں تم غریب نہیں کسے بندے نے کوئی آکھے نہ ایک کروڑ روپیہ لیلے اپنا بازو کٹ کے میں انہوں دے نہیں دے گا دو کروڑ لیلے اپنی اکھا نکال دے کوئی نہیں دے گا رب نے صرف پیرا تک تیرا وجود ہی اتنا قیمتی بڑھایا انہوں کے کوئی خرید ہی نہیں سکتا تم ہمیں چادی پیالی سے لکھ جانے تم چوڑانی پلیٹ سے لکھ جانے تمہیں بڑا قیمتی آدمی ہے اللہ اکبر یا اللہ تم ہاتھ دیتے احسانی جتایا سرکار کی احمد برہ اللہ سرکار کی احمد برہ اللہ یا اللہ تم پیر دیتے احسانی جتایا تم معبوب دے کے احسان جتایا پوچھ سکنے ہیں بجا کیے قدرت یعویٰ میرے بندیات بہت بری نعمت پیر بہت بری نعمت پر میں دے کے احسان نہیں جتایا کیا ہوں قرآن پر اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے کال قیامت والا دن ہوئے گا سورہ سوا نہیں دیتے ہوئے گا زمین تامے وغوں تپری ہوئے گی نفسہ نفسی دی پکار ہوئے گی اللہ فرماندہ ہے اللہ فرماندہ ہے اللہ تیرے خلاف گوائی دینگے پیر تیرے خلاف گوائی دینگے قدرت یعویٰ تیرے خلاف گوائی دینگے میں انہوں نے احسان کیوں جتایا میں تیودہ احسان بھیا جتایا جنہیں تیرے احبان تے بڑھ دے پانے دارے تکبیر دارے رسالت دارے تاقیق دارے حیدری سابزادہ پیر محمد ابو بکر صاحب چشتی جنہیں پیران تیرے خلاف گوائی دینگے میں انہوں نے احسان جتایا میں اس کریم معبوب لاحسان جتایا میں قیامت والے دن تیرے عباد پر دے پائے گا حائے حائے اہدہ کریم آکا خدا دی قسم اٹھا کے کہنا ہے اسی دنیا عزت نہ رہ رہے ہیں تو صدقہ مدینہ مالد ہے مولانا حسن عزا خان رحمت اللہ علیہ نے حد کر دی حسن عزا کہنے دینے آج جو عیب آج جو عیب زمانے میں نہیں کھلتے کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو جہاں نبی صاحب آج ننگا نہیں ہونے دے کہ آمد میدان میں سنو زلیل نہیں ہونے دے گا خدا دی قسم اے ساڑی دنیا عباد ہے تے مدینہ والد صدقے ساڑی قبر عباد ہو نہیں ہے تے مدینہ والد صدقے یا اللہ بچے دیتے نہیں پاہی دیتے نہیں ماں باپ دیتے نہیں احسان نہیں جتایا فرمایا این بڑیاں نعمتاں پر پتہ ہی نہ نہ کردار کی ہوئے گا اکھا میٹھن دی دیر ہوئے گی پتہ رنگوٹھیاں بھی اتوار لے گی جسمتے کپڑے کسے نہیں رہن دینے کوٹھی تے قبضہ کار تے قبضہ جاہدات تے قبضہ مال تقسیم کرنگے پتر کہنے جنازہ لیٹ نہ کرو عبودی میت خلاب ہو رہی ہے پاہی کہنے جسم پھولدہ جاندہ ہے دیر نہ کرو خدا دی قسم اے تے رکھار کوئی نہیں رکھے گا تیرے پیار دا مل پانگے غسل دینگے جنازہ پڑا دینگے قبر مکلٹا دینگے مٹھی بار بار کے بیٹے مٹھی پانگے پاہی مٹھی پانگے یار مٹھی پانگے جنازہ بڑا مان سینہ ایک بیٹا بھی قبر وچھ نار نہیں لیتے گا ماں نا پیار جگنا لو بکھ رہے تابش نے کیا سی ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے مدت تو یہ میری ماں سوٹی نہیں کیوں میں کیا سی ہمیں ڈر لگتا ہے مدت تو یہ ماں کہنے دیئے تو سو جا پتر میں پیرا پی دے نہیں ہا ایڈا پیار کرن والی قبر وچھ بیٹے تھا نہیں لیتے گی باپ نہیں لیتے گا یار بیلی کوئی نہیں لیتے گی مٹھی بار بار کے مٹھی دیاں پانگے مِنَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِیَا نُوِیدَوْكُمْ وَمِنَا نُخْلِجُكُمْ مِنَا نُوِیدَوْكُمْ مِنَا نُوِیدَوْكُمْ مِنَا نُوِیدَوْكُمْ مِنَا نُوِیدَوْكُمْ قبر کتنی ہوں گے چھے فوٹ لمبی ٹائی فوٹ جوڑی نہ کھڑکی نہ دروازہ نہ روشن دام کوئی پتر نہیں کوئی پاہی نہیں باپ نہیں ماں نہیں کوئی یار بیلی سنگی نہیں سب چلے گئے مدینہ جو آدھائی امتیاں فکر نہ کریں بھرا بے وفا ہو سکتنے مصطفیٰ بے وفا نہیں اس رسول دا کنی بندہ دا ملاد کری یہ تھے کوئی نہیں رہا اُتھے مدینہ والا آگیا گبردی کوٹی نہ بھائی نہ بیٹے نہ بیوی نہ ماں نہ باپ نہ بیٹیاں جتے کوئی نہیں ہوئے گا اُتھے کملی والا آوے گا بولو کملی والا آوے گا اُتھے کملی والا آوے گا سنو کملی ہے تے چھپاوے گا ہر دکھ تھی یون بچاوے گا پر لا الہ پر لا الہ پر لا الہ پنجابی والے بڑے درد نہ راکھی ہے کدھی گا فلا گفلت چھوڑے ہا اللہ اللہ کدھی گا فلا گفلت چھوڑے ہا یاری نال نبی دے جھوڑے ہا کوئی کبر لے توشا لونے آ پر لا اکلا اکلا اللہ 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 بند کبریں دھائی فٹ چھوڑی چھے فٹ لمبی کھرکی کوئی نہیں روشندان کوئی نہیں پر امتی نبی دے پیار لے کے جائے گا فرشتے کبر بھی چاہ کی اٹھان گی چشتی صاحب ایک عاشق نیاد کر دیتی کہنا آگے فرشتے میری کبر بھی اللہ اللہ لہد میں یا نبی کہہ کر اچانک میں جھوٹھ بیعتا سبحان اللہ یا نبی کہہ لہد میں آدھ جے پہنے لہد میں یا نبی کہہ کر اچانک میں جھوٹ بیعتا لہد میں یا نبی کہہ کر اچانک میں جھوٹ بیعتا فرشتوں نے کہا سو جا نبی کا نام کافی موسیقی 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 شاکت نے بھی بڑے بجد یہ گال کی تھی وہ کہنا ہے میں نے آدھ جے پہی ہوئی سی وقتِ نظار لبوں پہ رہا یا نبی مدد آئے آئے موسیقی 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 وقتِ نظار لبوں پہ رہا یا نبی مدد پھر گھر والیاں غسل دے کے کفن پینا کے ینادہ پڑا کے خبر بچ لٹا دیتا فرشتے خبر بچ جائے پھر خبر میں میں کہہ کے اٹھا یا نبی مدد موسیقی موسیقی وقتِ نظار لبوں پہ رہا یا نبی مدد پھر قبر میں میں کہہ کے اٹھا یا نبی مدد پنڈی پتھیاں سے گردوں نوابالوں تڑپ جاؤ گے کہنا پھر قبر میں میں کہہ کے اٹھا یا نبی مدد شوقت میری لہد میں وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود نبی سے کہا آیا سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی قرآن میں آیا اللہ نے فرمایا ستیق کا نعرہ فاروق کا نعرہ عثمان کا نعرہ حیدر کا نعرہ زہرہ کے بابا حسنین کے نانا سیدی مرشدی گناہ میں ہیں گناہ میں ہیں سب تو وڈی عید مبارک سب تو وڈی عید مبارک ہاتھ جوڑ کے کہنا ہے مسلمانوں اسی قوم دے خادمہ اسی توالے خیر خواہ ایمان نلدسو جتے پتر چھوڑ گئے جتے پائی چھوڑ گئے جتے ماں چھوڑ گئی جتے باپ نے ساتھ نہیں نبایا جتے کوئی کم نہیں آیا اسے پاتھ مدہ بابا آ گیا جدہ میں مریا میں نے بہن بھیلا میری میت تینیل وہاں لگے جدہ میں مریا میں نے بہن بھیلا میری میت تینیل وہاں لگے میں نے نال محبتہ کرن والے ہتھی قبرتے مٹیا میں رو آکھیا ذرا کھیرتے جاؤ کیوں گلیاں چھڑ کے جان لگے آواز آئی گبر آنا ہی گملی والے تشریف لیا سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد مدنی کی آمد تاہا کی آمد آمد مستفا ملاد پاک ملاد پاک ملاد پاک ملادِ پاک ہر نبی دے جوڑے ساڑے سردہ تاج ہر نبی دے جوڑیاں دی دکور ساڑی اکھ دا سرما میں علا فجح البصیرتِ بیعت کہہ رہے ہیں متعلقِ زورتِ کہہ رہے ہیں خدا دی قسم میں میں نہیں پڑھیا کہ مرن تو بعد کوئی نبی امتی دی قبر بھی چاہوے ساڑا نبی کہڑا لجفال ساڑا نبی کہڑا کریم جنہوں مندہ مرد ہیں بڑے غاملہ کے مرد ہیں ماں چھوڑ رہے ہیں باپ چھوڑ رہے ہیں بیوی چھوڑ رہے ہیں بچیاں چھوڑ رہے ہیں بچے چھوڑ رہے ہیں مکان چھوڑ رہے ہیں جائدات چھوڑ رہے ہیں کار چھوڑ رہے ہیں یار بنگی سرشال بیلی سنگی چھوڑ رہی ہے بڑے دکھ لے کے قبر بھی جاندہ ہے جنہاں تیمان سی مٹی پا کے واپس گئے جنہاں دوستی سی اوپے جاندے نہیں میں انتو اڈکڑ پوچھنا ہے بھائی ٹائی فوٹ چوری تی چھے فوٹ لبی کھڑکی بوا روشندان کوئی نہیں اس بند قبر وچ امتی نو کملی والا لب پھوے عید ہے کے نہیں خدا دی قسم امتی دید ہوئے گی علامہ شامیر احمد اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ ستر ہزار نبیان تیرسولہ ستر ہزار نبیان تیرسولہ مکہ وچ آکے جگہ خریدی ریاشان اختیار کی دیا ستر ہزار نبیان تیرسولہ کیا ہوں نبیانوں پتہ سی یہ وہ شہر ہے جتے کملی والے نے ہونے تیر کس نیت تھی علامہ شامیر کہنے نے اس نیت تھی کہ جملی والا سعیدی موجودگی چاہ گیا تیر راج راج کے ود دو آدھا چہرہ بیکھاں گی تیر و لیل دیاں ظلفان دی خوشبوس ہوں گاں گی تیر کملی والا نہ آیا اسی مر کے قبر جی لیٹے ہوں گاں گے قدے تے پھردہ پھردہ ساڑھی کبر کو لڑنگے گاں آیا ستر ہزار نبیان تیرسولہ نے مکہ بھی سکونہ تشتیار کی تھی کہ اس نیت تھی جندگی آیا تے بیکھاں گے تیر جیسی پہلے چلے گئے تیر قدے تے پھردہ پھردہ کھیلدہ کھیلدہ خرامہ خرامہ ساڑھی کبر کو لوں گزرے گا یہ اتوں گزرے گا اسی ویچوں بھانگے ویچ لیٹ کے اسی اوپر کملی والے لوں گھانگے اور پھنڈی پٹیاں تھے گردہ نبا والو میں جنہوں یہ روایت پڑی کہ میں اپنے مقدر تھی اُچھل گیا میں کیا واہ سرکار دیا امتیہ نبی تے رسول اس امید تے لیتے اسی کبر ویچوں بھانگے کملی والا ہو تو لنگے گا اور تیری تے کبر ویچ مدینے والا ہوئے گا جالے تکبیر جالے تاکیم جالے ہیدری آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی جس کے جو یہاں تھے ہے اس گل کے ملاقات کی رات سرکار رہے ہوں گا وقت دعا رہے سارے سامنے ہو گئے گا جنہیں سارے جنہوں کی سرکار رہا ذکر سونے ہی نہیں جنہوں پتہ نہیں وقت دو آدھا چہرہ کیسا سی جنہوں پتہ نہیں اللہ علیہ دل فانی خوشبو کیسی سی جنہوں پتہ نہیں انہوں کی کہنا ہے سارے جنگیہ زہر دے محفلہ چاہم داریا ساڑے نبیدہ چہرہ ایسا سی ساڑے نبیدی آتا ہے بار بار تُسی بندے دا ذکر سنو نا تُوہر دے زیر اُدھا لکش پاک جاندہ اُدھا کہتا ہے اُدھا چیرہ ایسا ہے جو تو فرشتے پچھن گئے نا اے تیرے سامنے جڑا بیٹھا ہے اے دے بارج کی کہندہ سی جنہوں پتہ نہیں انہوں کی کہنے انہوں آخران لاغ سیدھا نہیں جانے دیکھوں تیرے نبیدیاں میں فلان چاہم داریاں اوہ کملی والے دے چیرے والے بیکھے گا بیک کی آکے گا آنکھ کہتی ہے کہ ایک بار انہیں دیکھا ہے آنکھ کہتی ہے کہ ایک بار انہیں دیکھا ہے آنکھ کہتی ہے کہ ایک بار انہیں دیکھا ہے اور دل یہ کہتا ہے کہ برسوں کی شناس آئی ہے خدا دی قسم حسیح سے باقی کہنے ہیں حضور دیوں میں فلان چاہتا ہے حضور دا حلیہ یاد کر کل تیرے کم آئے گا حضور نے قبر چاہنا ہے حضور نے اپنا جلوہ دکھانا ہے رحمت للعالمین دا اپنے علامات کرم ہونا ہے انہیں نبیدو بیکھیے نہیں دیکھتے انہوں کی پتا ہے حضور کی انہیں تو آٹے میرے نبی مدینہ پاک تبار نکلے خرامہ خرامہ سیر کر دیاں کر دیاں حضور جنگلیج پہنچے تیرے نبی پاک نے ویکھیا کہ چاریاں دے درمیان ایک چوٹہ ریا پلا آٹے اُدھے بچ کچھ خیمے لگے نہیں تیرے انہوں دے اونس چار رہے کچھ بندے بے کے گپہ مار رہے نبی پاک نے اونٹا مل ویکھیا حضور نو ایک اونٹ پسند آ گیا واہ مقدر اس اونٹ دے انہوں حضور نے پسند کی نبی پاک نے فرمایا اونٹ دا مالک کون ہے وہ مالک کہنے لگا جی میں فرمایا اونٹ بیچیں گا حضور بھال بیک کے کہنے لگا بیچونا ایسی یا نہیں پر تس ہی منگو تیرکار کون کر دا حضور نے فرمایا کتنے پیسے لمے گا انہیں آکھیا ہتنے حضور نے فرمایا اونٹ میرا ہو گئی ہے کہ میں انہیں پیسے بیج دینا انہیں آکھے جی بسم اللہ لے جو حضور نے موار پکڑی اونٹ لے کے چلے گئے وین دے رہے وین دے رہے وین دے رہے حضور اکھا تو جو لوگے تھے ایک بندہ کیا لگا خدا دے بندے ہو نہ اتا پوچھیا نہ پتھا نہ یہ پوچھیا تیرا ناں کی ایڈا قیمتی اونٹ لے کے چلا گیا ہے ٹھے تو ہمیں اونٹ پکڑا دیتا ہے ٹھے پوچھے نہیں با تُسی کون ہو کس ہوں دے رہنوالے ہو پتہ نہیں ہو واپس بھی آوے گا کے نہیں اونٹ تھی قیمت بھیجے گا کے نہیں اوڑا مالک سی کہنا گا یار پتہ کی پوچھنا سی میں اتی اوڈا چیرہ ہی بیکھنا رہا گیا میں اتی اوڈا چیرہ بیکھنا گیا دوسرا کہنا گا یار بڑا سونا سی جو تم گلنہ کر دا سی نا او دے ہم دننا چھو چمک نکل دی سی ایسا معلوم ہوں دا سی پتھران تے چمک پہن دیئے تیسرا کہنا گا یار تو پتہ نے غور کی تے کہ نہیں اجھ سیرے لندہ سی نا تے ظلفاں بچوں خوشبو دے ہو لے نکل دے سا ایک کہنا گا ساری ہم گلنہ ٹھیک نے بڑا سونا بڑا پیارا بڑی خوشبو اور اپنے ہوسندہ جادو جگہ کے قیمتی اونٹھ لے کے چلا گیا نہ کوئی زامن رکھئے نہ نہ پوچھئے نہ پوچھئے تو کتوں در اینڈ بارے اس اندہ جادو جگہ کے قیمتی اونٹھ لے کے چلا گیا پتہ نہیں پیسے دے گا کہ نہیں اللہ کو اکبر اُڈا سردار سی نا خات لیتا اُڈا بیوی خیمے سی اُنہیں خیمے جو آواز دیتے اُنہیں آکیا قبردار اُنہ دے بارد کو غلط گال نہ کرے اَنَا دَا مِنَا تُنُ مَنَا دَا مِنَا خامد کہنے لگا تُو نہ جاننی ہے اُنہیں آکے قسم میں مہمی آجی بیکھے کہنے لگا جاننی نہیں پہلی باری بیکھے ہے زمانت کی میں پیدے نہیں ہے اُنہیں آکیا تُس ہی تے بار سو میں خیمے دے پردے بچوں چھانک جہاں کیوں دے چیرے والویکھ رہی ساں کیسا میں پیدا کر روا لے دی ایڈا سونا چیرہ کسے چھوٹے دال میں ہی ہوگا سکا نا آیا تے میں پیسے دے آنجی اجیو گپا پی مار دے سان حضور دے چند سیاہ بھی آئے فرمایا ساڑے آقا نے تھوڑے کلونٹ خریدے اُنہا کیا ہاں اے حضور نے تھوڑی زیافت واسطے نا تھوڑی دعوت واسطے خجوروں پہ جیانا ہے تے اے اونس دی قیمت اُن مالکہ کب بکا رہ گیا کھا میں چاسو آگئے رو کے کہنے لگا یار اے قیمت تے خجونہ دی گال چھاڑے اے دست او سونا ہے کون تو ہے کون انہیں اکر تو انہوں نہیں پتا واللہ دا حبی محمد الرسول اللہ اے سامنے خجوروں نے جنا چھوڑے مدینہ الرسول اے کملی والے دا شہر ہے انہیں رو کیا کیا خجوروں بھی کہا لانگے پیسے بھی لے لانگے سانو نال لے چلو ایک بار یوں سونے نو پھر بے کیے سارے صاحبہ نال چلو پہ عورت بھی کیا دل اپنے اوپر لپٹی پچھے پچھے چال بھئی مدینہ پاک جے قریب پہنچے سرکار سامنے کھلو کے مسکران رہے لے ودو آدھا چہرہ پیا چمکدہ ہے عورت قریب ہو کے اپنے خامدنوں کہا لگی سچ دست میں ٹھیک نہیں سیکھیا کہ میزہ میں نہ سب سونے آتوں سونا ہے چہلا حضور سب سونے آتوں سونا ہے چہلا حضور سب سونے آتوں سونا ہے چہلا حضور ودو آدھا و لیلے دا سجا حامیم دو سین یا سین سب سونے آتوں سونا ہے چہلا چہلا حضور دا سب سونے آتوں سونا ہے چہلا حضور دا تکیہ نصیبہ والے آجلوہ حضور دا بولونا تکیہ نصیبہ والے آجلوہ حضور دا تیری سورت سنو میں جانا کھا جانا کھا کہ جانے جہانا کھا ساتیا کھا تیرہ بھی شانا کھا جی شان تو شانا سب بڑیاں تکیہ نصیبہ والے آجلوہ حضور دا تکیہ نصیبہ والے آجلوہ حضور دا رات ملاد والی آگئی قدرتی آواز جبریل یارب جلیل ترے چندل ہے ایک جنزہ مشرق وزگاڈ دوچہ مغرب وزگاڈ تیس راکھ کھا بیدی چھت تلا ایک مشرق ایک مغرب میں ناروے تقریق کر رہا تھا میں نے داڑی بڑا کہن لگا یہ جنیاں بڑی لوایت ہے میں کھیا جی میں نہ بکھا سکتا میں لکھ دینا میرا خون معاف میں گوڑی مار دیو یقین ہو گیا عدیث واقعی ہو لگی تاہیے تیپن گوڑی مار دیو تیب بیڑا جی مو بنا کے کہن لگا تیجی نکل آئی تی پھر میں گبرانی میں گوڑی نہیں مار گا میں تمہچہ بھی نہیں مار گا گنڈا بھی نہیں مار گا میں کہن لگا نہ نکلی تیجی گوڑی مار گا گوڑی کہن لگا تُو صدا نہیں دیں گا میں کیا دیو کہن لگا کہن لگا تیجی میں کیا باران ربی تُو ہی چھوٹی جنڈی اپنے کوٹ دیلا اللہ اللہ سوار اللہ سوار میں کہن دا مشرق مغرب میں جنڈے کیوں لوائیں میں کی اصل حکمت لوان وڑا جان دا پر امت ہی ہون دے نہ تے میری سمجھ جڑی گالا ہی اللہ نے فرما جبریل محبوب دا ملا دے آج یار نے آنا ہے ایک جنڈا مشرق گاڑ دو مغرب گاڑ تاکہ دنیا پتا لگ جائے دون چنگ درمیان جتنی زمین ہے ساری ملا ملا چنگ نہیں لگ دا زمین چھوڑ کے دفع ہو چشنی بلاد نبی چشنی بلاد نبی سنمائی اہل سنت الجبار میں نو بیدا جی مو بنا کے کہن لگا اک بی چھتے چندہ لوان دی کی تو خسی اللہ 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 میں کیا تو ماما لگ نا تیرے مشور لگ نا سی رب نے فرما ملا دا تیس لگ میرے اپنے کوٹھے تلا تو یہ تراز کرے گا تو ماما لگ میرا اپنا کوٹھ ہے تا کہ قیامت تک پتا لگ جائے نبی ملا دا چندہ اپنے کار سے لانا رابطی سننے 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 یا نبی یا نبی یا یا نبی یا نبی بڑے بڑے بے وکوف بندے ساڑے مت سے لگ دیں منو اکپی آکے ساڑیاں تنظیمہ بڑھ گئی ساڑیاں یوت فورس بڑھ گئی تو سنب ریلویاں بڑیاں موجاں کار لئی تو آڈے جلسے بھی بند جلوس بھی بند اسا تو آڈے چندے بھی لا لینے میں کہ جی چلی یا تو سی پلاپ کار رہے ہو نہ ملاد بند اور جوش بھی سی میں ہوش بھی سا وہ بڑا گرم سی میں بڑا نرم سا منو کہ لائ 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 منو کہ لائ نخ ری کیوں کر اے دو فٹ کپڑے دا چندہ سے نہیں لاسکتے میں کہے اگر جناب دی اکل ٹھکھانے ہیں تو بڑی توجہ نال میری گال سنوں تو آٹی نظر اے دو فٹ کپڑے دے چندے دے گئی ہے تو چھے فٹ تھلے لکڑی دے ڈنڈے دے نہیں گئی میں کیا ہے جنڈہ رسول واسطے جنڈہ تو صاحب ایمانہ واسطے جنڈے وال جائے گا نا اس مامے کو لنگ گئی جائے گا صدایں درودوں کی آتی رہیں گی دنے سن کے دل شاد ہوتے رہیں گے خدا آل سنت کو آباد رکھے محمد کے میلاد ہوتے رہیں گے نارا اے رسال ملاد پاک ملاد پاک نبی کا ملاد نبی کا جھنڈہ نبی کا جھنڈہ نبی کا جھنڈہ حضرت علاوہ پیر محمد ابو مکر چشتی صاحب بھائی پنٹی پتیاں والے ہو اللہ دے ولیدہ دربار ہے خدا دا گھارے واللہ بللہ تلہ میں وضو جے باس قسم چکے کتن قسمہ میں چکیانے اسی سمی نبی پاک دے ملاد تے جیڑے جیڑے کم کر دے ہاں حضورتی آمد تے سارے کم اور آپ نے آپ کی تے میری بات پلے بن کے لے جاوے ہو مذہب دا تعلق علم نال ہوندہ ہے جیہاست نال نہیں ہوندہ انہوں نے مولوی جتنے اطراز کر دے اس ہڑے ہیں جائل ہاتے کر دے دو مولو پہن دے کبرانو سجدے کر دے ساڑے والا گولی مار ساڑا کوئی تعلق نہیں ہوندہ یہ لا خلاف شرعہ کام کر دے ساڑی جماعت نال کوئی تعلق نہیں ہوندہ اسی مخالف ہوندہ مولی صاحب مذہب دا تعلق دیا علم نال نہیں علم نالے توانے سارے اطراز ساڑیاں جائل ہوندے رہے ہیں اسی جب ہم موٹھ پانے ہیں توانے مولویاں دیکھ رہے ہیں ہوندے پانے ہیں اے کیوں لکھے اے کیوں لکھی آل دی صدرات دے بہت بڑے عالم نواب صدیق حسن خان انہوں نے بہت بڑے معددس نے اشمامت الامبریہ بچ نواب صدیق حسن نے لکھی ہے نبی پاک دی احمد دی خبر سون کے جس بندے دے سینج او دا دل خوش نہیں ہوندہ او سمجھ لبے سینج کسے کافر دا دل ہے مسلمان دا دل حضور دی احمد دا سون کے خوش آؤ اسی گلاب دے پھل ونگوں کھڑے ہوئے ہیں رب نے فرمایا جبریل جنڈیلا جنڈیلا کے یا اللہ اسی تھنڈی روشنی واسطے ٹیوب پاں بھی لانے ہیں فرمایا میں چاندی اک کو ٹیوب تھنڈی روشنی دی لا دیتی یا اللہ سی سرچ لیٹاں بھی لانے ہیں فرمایا تھے میں تھے سورج جی اک کو سرچ لات لائیے پیڑی پوری دنیا جگہ یا اللہ سی بریل بھی تے چراغاں بھی کرنے ہیں مرچان لانے ہیں اگرچہ گواڑی ہیں نو لگ دی ہیں مگر لانے ہیں سبز مرج کافی تیز ہوں دی ہے ناڑ سرخ مل جائے پھر تھے چیکاں کے ڈازیں بھی آئے مرچان آئے مرچان آئے مرچان سنی پھر کمال نے اے بھی دباہ کے لانے ہیں اللہ نے چراغاں کیتا کل میں دی کسہ میرا بنے چراغاں کیتا چراغاں کیتا چراغاں لفظ سنو چراغاں کیتا کسے لکھی ہے سورہ ملک میں اللہ فرمانا ہے مولانا بسمانا کیمانا ہے چراغاں مسابیر کیمانا ہے چراغاں چراغاں کیتے لکھی ہے پتر اینکلہ اگلا کے پر چراغاں سے لکھی ہے اللہ فرمانا ہے میں چراغاں کیتا آسمان دنیا نو سجایا زمین نہ فرش بچا دیتا والہر نہ فرش نہ ست آسمان نہ دے ست تب ہوتان دیتا چندی چندی لیڈ لا دیتی سورہ دی سرچ لیڈ لا دیتی ستاریاں لڑیاں پر خیر دیتی سبحان اللہ ازرائیل جی رب جلیل آج میرے مابوب نے ہونا ہے آج پوری کائنات وز کسیدی روح نہیں نکال لی سبحان اللہ ایک لکھ روپیہ نکد نام دیاں گا جان لگیاں ٹوڑی بھی دیاں گا میں نوں چشتی سا بستے بٹھا دے میں کوئی ایک روایت میں بکھا دے ہو کہ بارہ ربی الاول دی رات ہوں جس راتیہ ضرورہ ہے پوری کائنات میں کسی دی موت واقع ہوئی ہو ازرائیل آج روح نہیں نکال لی ازرائیل نے آکیا مالک تیرا قانون ازاج آجالہم لا يستاخرون ساتم ولا يستقدمون موتہ وقت مقررے گھری اگے نہیں گھری پیچھے نہیں قدرتی آوازہ ازرائیل میری گان سنے قانون میں تھا یا معبوب میں تھا یہ تھے موت ہوئے اتھے رونا ہوں بھا میرا معبوب پہ ہوں بھا کائنات وچھ کوئی آنکھ رون دی نہ ہوئے خبردار آج کسے دے گا لڑکی پیدا نہ ہوئے سب ہوں لڑکے بنا دے کوئی لڑکی یا اللہ لڑکی تے نعمت ہے فرمایا نعمت ہے پر کملی والا اس محول بھی جا رہے ہیں جنہوں بچیاں نو زندہ دفن کر دیتا جانتا لڑکی نو نحصہ سمجھیا جا رہے ہیں میں نہیں چاندہ میرا معبوب جاوے تھے کسے تو ظلم ہوندہ ہوئے کوئی دفن ہوندی ہوئے سب نو لڑکے دیو یا اللہ وجہ فرمایا پتا لگ جائے مولوی دا بچہ جمعے لڑو منڈے جاؤدری دا جمعے لڑو منڈے پیر دا جمعے وزیر دا جمعے لڑو منڈے میرا معبوب دنیا تھیارے ہیں میں مولے منڈے میرے رسالے میرے رسالے جس میں ایت ملاد النبی جس میں ایت ملاد النبی فرمایا حقہ لے سنت الجباد سبحان واہ سونے ربہ تیریاں بڑیاں یا اللہ اسی تے موں میں مٹھے کرا میں فرمایا میں بھی کرائی اللہ سبحان وہ کدے ایرہ ویتاں بھی بڑیاں کرو سیدہ میں نے فرما دیا میں نے گھبرات ہوئی میرے سامنے شربدہ پیالہ پیش کی تا گیا میں بے کیا تے دل نہ لو سفید سنگیا تے کسطوری نہ لو کشبودار پیتا تے شید نہ لو مٹھا تے برہ نہ لو تندہ خدا دی قسم اس ساریاں صفتہ آپ ایک کوسر دیاں میں آمین کہنے ملاد والی جنت محبوب دے ملاد دی خوشی رب نے جلی شربد دی سبیل لائی فرمایا جبریل میں ربا میں کان پین کل پا کان تسی فرشتہ تے ہوراں تسی بھی کھان پین کل پا کو میں جار دے ملاد بھی شربد سبیل لائیے ادا پیان اللہ بھر گئے جنڈ جنڈ لگ گئے زمین تا فرش بچ گیا آسمان ناد تنبو لگ گئے سر لیٹ لگ گئی تھنڈی لیٹ لگ گئی ستاریاں نیئے لڑیاں بکھیر دیتیاں گئیاں موت روک دیتی گئی لڑکیاں نو لڑکا بنا دیتا گیا اللہ مو مٹھے پی اکران لے یا اللہ وجہ کی فرمایا میں دس نہ چاہ لے تا کہ دنیا پکار کے آنکھے کی کی نہیں کی تا یار کی 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 تا یار نے کی کی نہیں کی تا یار نے ایک یار رب میں فلا سجایا سرکار واسطے رب میں فلا سجایا سرکار واسطے وعزہ کداللہ میسا کنبیین رب میں فلا سجایا سرکار واسطے رب میں فلا سجایا نیسا کار واسطے حضرت عبد الرحمان ابن عہدی والدہ فرمانی میرے اپنے مکان والو وی کیا اینج پتا پی لگے ستارے جھک 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 کیا منہ بنے رہی ہم اللہ رہ رہ لیں ہائے 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 میلوں کو بندہ کہنے لگا اینج کیوں ہوں میں کیا حکمت ہی جان دے پر اللہ نے سنیاں دے دل دا پتا سنیاں دا کہتے واس لگے نا تی نبی پاک ملاتے نا تارے کھچ کھچ بنے رہے ہاں اللہ فرمان دا کم تسی نہیں کر سکتے ستارے آمنا دے بھیڑے والا رہنے سباہ اللہ سباہ اللہ نبی پاک دی والدہ سیدہ آمنا تیب آ طاہرہ او خوش نصیب ماں نو مہین نیجی دیکھو کبھی کبلی والے نے آرام کی تا اے ماں آمنا تسی فرماؤ مالج بچی بچہ پیدا ہوں دے نا تھی مالج بڑی دوڑ کے جانئے پہنے کی جائے کی جمع کوئی کہندی یہ موٹا تھے کوئی کہندی یہ کڑی میں ایک لکھ روپیہ انام دیاں گا کوئی چھوٹی جی روایت بکا نبی دی مان آکھ ہو میں من دا جائے جمع بار اپنی گفتگودہ پوری دنیا جمع دی ترجمانی کر رہے ہیں نبی دی مان دا اک کو بھی آنے خراج میرے وچوں نور نکلیا نور نکلیا اما کیسا نور فرمایا نور دی روشنی میں مکہ کمری چلیت کے شام دے مالات بکھی بسرے دی اٹھانیاں گردنا بکھی نور مصطباد دی روشنی پنڈی بٹیاں تے گردو نبا با لو میں تھوڑے ایمان دے دروازے تے دست دے سوال کرنا جی دی ما نور دی وجات مکہ کمری چلیت کے شام دے مال ریک سک دی اور نور والا مدینہ چلیت کے پنڈی پٹیاں دے غلام مال بھی اللہ تعالیٰ فرمانیاں نے میں اس راتی آمینہ دے کول موجود سا جس کمرت کملی والے نے آنا سی اُتھے مٹی دا دیوہ پہ آبال دا سی تھوڑی تھوڑی روشنی تھی فرمانیاں نے خدا دی قسمیں جدو کملی والے دی ملاد تو ہی تے میں حاضر ساں پھر نور نبی دے تے ایسا چانن لایا اے جلوہ نور پیا جسوے لے پھر دیوہ نظر لایا پھر دیوہ نظر نہیں سی ہوں میں بڑی حرحان ہوئی بسونا آندھیاں ہی سعیدے پہ آگیا سارے ہم مولمیاں لکھے حضور نے سب تو پہلے کی کیتا سجدہ کیتا سعیدش کی کیتا دعا کیتی دعا کی کیتی اللہ مغفر لے امتی بڑے عدب نہ پوچھو علمات عدب کرنا چاہیدے مولی صاحب تسی پڑے لکھے ہو حضور نے سجدہ کیتا ہاں جی سجدہ کیتا اچھا یہ دس ہو جی سجدہ کرن والے کول کتنے علم ہونتے سجدہ کر سکتا بندہ سجدہ نہیں کر سکتا جب تک علم نہ ہوئے میرا غسل ہے کے نہیں سجدہ نہیں کر سکتا جب تک پتا نہ ہوئے میرا وضوح ہے کے نہیں سجدہ نہیں کر سکتا جب تک پتا نہ ہوئے میں سجدہ کرنا کیوں نہیں کر سکتا جب تک پتا نہ ہوئے میرا موں کے ملے والا ہے کے نہیں نہیں کر سکتا جب تک پتا نہ ہوئے میں سجدہ کیا کیے کملی والے اونے سجدہ کیتا نبی نے دس دیتا اوے ملان زندگی تے کسی موڑ تے اپنے آپ نے میری مثل نہ سمجھیں توں پیدا ہویا تے توں پلید سی جس کپڑے تے پیدا ہویا اوہ کپڑا پلید جس چٹائی تے پیدا ہویا اوہ چٹائی پلید جس مائی چو پیدا ہویا چالی دنہ باستے اوہ مائی پلید میری یہ ریسان کرنا ہے میں تے زمین تے پیر رکھیاتے ساری زمین اللہ اکبر آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا مشرق دے جانوار مغرب دے مشرق دے شمال دے جنوب بکری شیر نجھ کہنے دیئے بھائی مبارک ہوئی آئے ہوئے پیڑیا کتے نجھ کہہ رہے ہیں مبارک ہوئی اوہ مبارکہ کس باتیاں غریبان دہامی آگئے ہیں بے قسام بے قس آگئے ہیں دکھیانوں سینے لان والا آگئے ہیں ہر پاسے خوشبوئے روشنی ہیں میں کے چیکانے وجہ کیے سب تو وڈی شان والا آگیا سب تو وڈی شان والا آگیا سب تو وڈی شان والا آگیا اس پیانل پڑو خوشبو خیر محمد رحمت اللہ علیہ بھی گواہ بن جان اے سجے کبھی موڈیاں سے فرشتے بین والے بھی گواہ بن جان اور مدینہ والے دی بھار گاہ چاکن آقا پنڈی بھٹیاں دے غلان پیارنا کہہ رہے سن سب تو وڈی شان والا آگیا سب تو وڈی شان والا آگیا اے اُٹھے روتبے پان والا آگیا اُٹھے روتبے پان والا آگیا کاؤں آیا بارا ربی رب بل دے صبح بے لے آج جگیاں اندر بھی دیوے بھل پائے جگیاں اندر بھی دیوے بھل پائے جگیاں اندر بھی دیوے بھل پائے ملے دیاں پڑیاں کہنی ہے حلیمہ تو بہت امیر ہو گئی ہے ساری ساری رات بطیاں بال کے رکھنی ہے حلیمہ نے آکیا قسمیں میں قدبتی بالی نہیں دیوہ بالی ہے نہیں ایک عورت کہن لگی بے کو کہڑا چھوٹ مار دی ہے اینج پتہ لگ دے دیکھ ہر گیس پہ بلدہ راتی جا کے چھاپا مار آگیاں بڑیاں کٹھیاں ہو کے آگیاں حلیمہ دے ویڑے کوئی چار پائیاں پچھے ویڑ کے کوئی بکسیاں پچھے ویڑ کے حلیمہ نے آکیا کی بیخ نہیں آو کہن لگیاں تو بطی بار کے رکھی کی تھی ہے روشنی بڑی یہ پر بطی نظر نہیں آو دی انہیں آکیاں تنہوں پتہ نہیں جگیاں اندر بھی دیوے بل پہے جگیاں اندر بھی دیوے بل پہے کیوں اے روشنی برطان جان والا آگیا روشنی برطان والا آگیا روشنی برطان والا آگیا سب نبی بن گئے نے مقتدی کیوں ارشی اتے جان والا آگیا آرشی اتے جان والا آگیا خدا کروڑا رحمتہ ناظر کرے محمد علی زہوری صاحب دی قبر تے زہوری صاحب نے مقتد چاہد کر دیتی ہے زہوری صاحب کہنے دینے میں قبر نہیں چاہوں اللہ 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 تے لوگ سوچ دینے یہ زہوری قبر جب بڑا پریشان ہوئے گا تے بڑا گھبرا رہا ہوئے گا زہوری نے مقتد لک کی آدھ کر دیتی ہے کیوں زہوری قبر وچ گھبرا میں تو کیوں زہوری قبر وچ گھبرا میں تو کیوں زہوری قبر وچ گھبرا میں تو اوہ تیرا بخشان والا آ گیا اوہ تیرا بخشان والا آ گیا اوہ تیرا بخشان والا آ گیا خدا دیکھ سوے میرا سیاقید ہے میں قبر بھی جاوانگا فرشتی اٹھانگے میں اٹھ کے بیہ جاوانگا اوہ پچھنگے مان مادینک مان ربگ تیرا رب کہونے میں کہاں گا چھوڑو پرشتیو اوہ میرا بخشان شان والا آ گیا اوہ میرا شان والا آ گیا اللہ اکبر اللہ تجھے ذوق افنا عشق نبی ذوق افنا دے نامو سے رسالت پہ تُو کونہ لکھا دے صد مبارک باد مستحق نے اللہ مان شیر سنا شیر سنا صد مبارک بیٹا ہے میرا مرید ہے اور اسرگو دے تو اپنے ہم پیر پہیاں نو لے کے آئے نے حلال پور تو ایک بہت بڑا کافلہ موٹسیکلان تے آیا پیر مرید دا رشتہ ہے باپ بیٹے بڑا رشتہ ہوں دے اگرچہ میں بیمار ساں بہت تھکا ماندھا آیا تھا ہم بچے نے ایک فرمیش کی تی ہے کہن دے کبولی دا وقت تے رون دیئے آنکھ کھانے تے سنو خاجہ غلام فرید دی او دعوت سنو اللہ 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 میں ایتھے کئی واری پڑی چلو بچے دی فرمیش پڑو کبولی دا وقت تے تے میں نے فون کر کے دسیو عجراتی کس کس تے کرم گئے ہیں اللہ اللہ نتے پڑی اپنی خواہش نل پڑی پنڈی بٹھیاں والی او کلمیں دی قسمیں کئی واری زارہ دا بابا میرے ویڑچ بھی آیا ہے یہ تے دعوت دین والا نے کس خلوص نل دے رہے ہیں جس خلوص نل دیو گے دور کرم کر دے رہے ہیں خاجہ صاحب کہن دینے ایک واری لنگ آہ تو ساڑی جاتے سب بولو ایک واری لنگ آہ تو ساڑی جاتے ایک واری لنگ آہ تو ساڑی جاتے یا رسول اللہ ایک واری غلام فرید تھی چوک بسا دیو ایک واری میری کلی آجاؤ ایک واری لنگ آہ تو ساڑی جاتے میداریاں کرے سا سکاں لاتے آقا آقا میرے دل دیاں بڑی آثرت آنے کہتے مدینے والا میرے گھارا ہے نا میں اپنے آقا نو اے بھی چیز پیش کرنگا اے بھی پیش کرنگا عاشق ہے نا یا رسول اللہ منو یقین ہے تو سی غلام فریدی دعوت قبول کرو گے یا رسول اللہ میری کلی واسق ہوئے گی میری اجڑی جو کبھا دو ہوئے گی آقا میں دسہ میں کی کرنگا پھل پان مصری لاتیا مگے ساں پھل پان مصری لاتیا مگے ساں اترے گلاب مل مل دھوے ساں آقا مہندی لگے ساں اے سہرے پھوے ساں گولوں بہے ساں دھاکے دی مل مل بڑی مشہورے اللہ اللہ لکھ لال نیلم پکھرا جیرے روکے کہنے دینے آقا اونجتے غریباں پر دل امیرے تاکے دی مل مل جائے پردے تیرے لکھ لال نیلم پکھرا جیرے آقا اونجتے غریباں دل تے امیرے اے جو تیر دیسان دیسان رجا سکھ اک باری آجو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ذولیکہ یوسف علیہ السلام دی دیوانی سی تے غلام فرید آپ دا غلام زولیکہ شہزادی سی میں بڑا غریب ہوں اوہ یوسف علیہ السلام نو دو جوڑے کپڑیاں دے روز دین دی سی ایک صبح ایک شام جو اتار دے سن اوہ غریباں نو دے دین دی سی یا رسول اللہ اوہ ذولیکہ سی میں غلام فرید اوہ شہزادی سی میں بڑا غریب اوہ دو جوڑے روز دین دی سی حضرت یوسف نو میرے کہا رہا ہو نا میں سو جوڑے روز دیا ہوں بھائی منبر صاحب عشق ہوگی تی ایسا ہو آقا میں سو جوڑے دو جوڑے دیں دی سی یوسف علیہ السلام گل نہیں سن مندے پھر پھر بھی بڑی سن بڑی خدمت کی تی اتنا میں پیسہ خرج کیتا خرید کے لئے آندا سونے چاندی نر تول کی پھر بھی میری گل نہیں مندے یا رسول اللہ میں سو جوڑے روز دیا ہوں تُسی سو جاؤ گے تے میں مٹھیاں بنا گا تُسی پانی منگو گے میں دود پیش کروں گا کسے گلتے تُسی نراض ہوئے میں محسوس ہی نہیں کروں دہمی چپوے سان سی سی میں جوڑے ہاں تے نہ رکھ سان رسوے سو توڑے آقا میں سوس ہی نہیں کروں گا اور کی کروں گا تُسی سو جاؤے ہو راتی دھمے سان دے دے مروڑے آقا میں مٹھیاں بڑھاں گا راتی دھمے سان دے دے مروڑے ایک کھیری پیلے سان ندروں اٹھاں ستے اٹھو گے تے میں دود پیالہ لے کے کھلو آقا تُسی آؤ تُسے میں دنیا جہاندیاں چیزاں پیش کروں گا اُدھار لے کے بھی خدمت کرنی پہ کروں گا ایک باری مہربانی ضرور کرے ایک بڑی لمبی کافی ہے دنیا جہاندیاں چیزاں پیش کروں گا آخر تے جا کے کہنے دے نیا آقا میں ایک گل پہلے دس دے ہوں میں بڑی خدمت کروں گا سو جوڑے دے ہوں گا مٹھیاں پر آنگا دودھ پلانو آنگا پھل پان مصری پیش کروں گا لاچیاں سیرے دنیا جہاندی خدمت چیزاں پیش کروں گا ایک گل پہلے دس دے ہوں تُساں کہنے غلام فرید میں چلے ہیں آقا پھر میں جانتے نہیں محبت مانی اور الفاظ میں لائی نہیں جاتی یہ وہ ناظر کا قیقت ہے جو سکتا ہے مدینہ والے آقا میں نے یقین ہے تُس ہی آگے کرم کرو گے میری جوک وسے گی میں بڑیاں خدمتاں کروں گا مگر پہلے دست دیاں زوریں جے بیس ہو ونجڑے نہ دے ساں اے گل پہ پلڑو منتاں کرے ساں سلام علیہ وسلم گل پہ پلڑو منتاں کرے ساں اے میں میں کوڑیاں کیوں ہباں پہ ہماراں خود دیکھ گھن سو آپ پہ ہی آتے آخرتے جہاں کے حد کر دیتی آقا کوئی اولاد منگ دے کوئی کرسی منگ دے کوئی جائداد منگ دے کوئی وقار منگ دے آقا غلام فرید دا اور کوئی سوال نہیں بس اہا سوال فرید دا منگل ایک کو سوال آجو اے ہا سوال فرید دا منگل اسا مویا دیا خبر آآپ چانگل آقا میں کی دسوں اے بھی پیش کرانگا اے بھی پیش کرانگا اے ہا سوال فرید دا منگل مویا دیا خبران آآپ چانگل لٹ مال دنگل جند جان قد گل ہاں تھار بیٹھا مِتھا ہی ادا اپنے کریمہ کدھا گھر گھر دیشن ملو گلیاں سجاؤ بزار سجاؤ مکان سجاؤ سیکل والا سیکل تے جھنڈا لائے ریڈی والا ریڈی سجاؤ سکوٹر والا سکوٹر سجاؤ کار والا کار ٹرک والا ٹرک مکان والا مکان گلیاں سجیاں ہون پتہ لگے دور دی آمتی امتی خوش ہو رہے ہیں کار سجیاں ہون چھوٹے چھوٹے بچے چڑھیاں لیا کے نا تصوبہ گلیاں پھر مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور لے کر آیا ہے تاکہ پتہ لگے خوشی ہے آمنا کے لال کے تشریف لانے کی خدا دی قسم اٹھا کے کہنا ہے میرا ایمان ہے تسوی دنیا جرہا کے پھر اپنے رسول دی آمت تے خوشی کر کے نا حضور نے خوش کر ملتان دے علاقے دے بزرگ کو فرما دے سان میں نخواہ بیتی دور دی زیارت ہوئی تہاں پوچھیا یا رسول اللہ اے جڑے تھوڑے ذکر کر دینے میں حضور نے دو لفظیں جواب دیتا فرمایا میری امت نقدس دے لیڑا میرے تو خوش ہون دا میں وہ دے تو خوش ہون دا دنیا جرہا کے اپنے رسول دنیا خوشیہ مناؤ پھر اوکھا بھیلا بھی آنا ہے قبر تے قیامت دا پھر قیامت دے کملی والیہ فرمان گے تون چپ کر جاؤ اور میں جانا تے خدا جانے تون میں نو کش کی تے آج میں تنو روح نہیں دے گا میں بھی تنو کملی بھی چلے پیٹھ کے جنت لے جانے اللہ میری توڑی آذری قبول کرے اس تو بڑی کوئی دعا نہیں کہ آج راتی سو جاؤ تے توڑی اکھ ملاد والیہ کھنا رہا جنو زیارت ہوئے میں میں نے فون کر کے ضرور دسے ہو اللہ سب دے حالت رحم کرے اس گلشن بھی صدا بار رکھے اس ولیدہ دربارہ بہت روے کہ جنہ دا فیض زمانے تو جاری ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے معبود صدقہ ساڑی یا مائیاں بہننو اللہ تعالی شرم و حیادی یا چادرہ تاکھے نوجوانہ نو بے را بھی کون بچاوے قربے قیامت ہاتھ ساتھی دورے دھماکے نے زلزلے نے اکسی ڈینڈ نے پتہ نہیں کتھے کی ہو جائے کوئی پتہ نہیں تمام حضرات صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے جائیں اللہ شریف کا بھی احتمام ہے دعا مانگ کر جائیں اللہ تعالی نیک کی دی ہم کھڑے ہو جائے حضور دیزات اللہ تعالی